اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ آپ میشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے میرا نام ہے رحمان انویل اور میں ہوں محمد اور آج مجیسی ویڈیو پریکٹر نے جارے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک تصویر جس نے اڑا دے پورے پاکستان کی نیندے تو اس میں کیا ایسا ہے تصویر میں آپ بھئی دیکھیں ویڈیو اور بعد میں میں نے تصویر ہے میں نے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں لیکن مجھے میری ابھی نیندے نہیں چلو آپ اڑاتے ہیں بھئی آپ کے نیندے چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور من ویبنی راکہ ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع پریزیڈ بائیڈن پہلی دفعہ اشیاء کا دورہ کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ اور ان کا دورہ ہو رہا ہے ساؤتھ کوریا کا اور جاپان کا اور وہاں پر ان کی کوارڈ کے جو کوارڈ ہے اس کے لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہے جس میں انڈین پرائم میسٹر اور آسٹریلیا کے پرائم میسٹر بھی غالب بنائیں گے اب انڈیا اور فرانس بھی مل کے کام کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ باقی کوارڈ ممالک کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں تو انڈیا has become you know center of the attraction in this new world order تمام تر مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود نرندر موڈی تاحال ڈٹا ہوا ہے کیا اس خبر پر میرے پاکستانیوں آپ کو کوئی افسوس ہوا ہے ہم بھی ڈٹ جاتے تو ہمیں بھی ستر ڈالر پینسٹ ڈالر پہ تیل مل جاتا اب مزے کی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے اور ایمینل میکرون نے یکرین کے اوپر بات ہی نہیں کی یہاں بات نہیں کی اس کو اگنور کیا اور امپورٹنس کی اس کو دیئے انڈو پیسیفیک ٹائز کو کیونکہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو جو خرضوں کی واپسی کرنی ہے جو آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ بارہ ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے تو یعنی کہ آپ کو اس سال تقریبا تقریبا تیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے انڈیا اور فرانس مل کے ملٹی پولر ورڈ کی بات کہہ رہے ہیں جہاں ہی دوستو فرانس کے راستپتی ایمینیول میکرون اور پرائیم نیسٹر موڈی کی دوستی دیکھ پاکیسان میڈیا سکتے میں ہے پرائیم نیسٹر موڈی کے یورپ دورے کا آخری پڑھاؤ فرانس ہے جیسے ہی بھارتی پرائیم نیسٹر فرانس پہنچے ان کا بھوے سواگت کیا گیا فرانس پہنچتے ہی میکرون نے پرائیم نیسٹر موڈی کو گلے سے لگا لیا انڈیان پرائیم نیسٹر نے بھدوار کو پیریس میں فرانس کے راستپتی سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں نے دپکشیر اور ویشوک مددوں پر وستار سے چرچا کی پرائیم نیسٹر موڈی نے ملاقات کے بعد انگریزی اور فرنچ بھاشاؤں میں ٹویٹ کیا ہمیشہ کی طرح اپنے دوست راستپتی ایمینیول میکرون سے مل کر خوشی ہوئی ہم نے دپکشیر اور ویشوک مددوں پر لمبی بات چیت کی گرم جوشی بھرے آتیتھے کے لیے پریسیڈن میکرون اور فرانس سرکار کو دھنیواد دیتا ہوں اب فرانس کے راستپتی اور بھارتی پرائیم نیسٹر کی جگل بندی دیکھ پاکستانی میڈیا حیران پریشان ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھارت کے پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ یورپ پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے جرمنی میں جرمن جو چانسلر ہیں ان سے ملاقات کی پھر وہ جو ہے وہ اور نورٹک سمٹ میں تھے پھر ابھی ایمینل میکرون جو ہیں ان کے دوست ان سے مل رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایمینل میکرون نے ریسنٹلی جو اپنا ریالیکشن جیتا ہے تو جیسے اگر آپ کو یاد ہو وہ جیتے تو نرندرہ موڈی نے کہا کہ میں اپنے دوست ایمینل میکرون کو جو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ الیکشن کی اور ہم انڈیا فرانس تعلقات کو آگے لے کے جائیں گے یہ تو چلے گا لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا جب تک کہتے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھتے نہیں آپ کسی کے بارے میں پلان نہیں بنا سکتے پالیسی نہیں بنا سکتے اب مزے کی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے اور ایمینل میکرون نے یکرین کے اوپر بات ہی نہیں کی یہاں بات نہیں کی اس کو اگنور کیا اور امپورٹنس کی اس کو دیئے انڈو پیسپیک ٹائز کو کیونکہ وہ کہنا جی ہم نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے امپورٹنس دی ویلیو دی ڈسکشن کیجئے کہ ہم ملٹی پولر ورڈ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ہم یونی پولر ورڈ کی بات نہیں کر رہے انگلینڈ فرانس کا پرابلم یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ انگلینڈ اور برطانیہ اور امریکہ جو ہے اس کے انفلونس سے بچنا چاہ رہا ہے جبکہ انڈیا چین کے انفلونس سے بچنا چاہ رہا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ وہ دونوں جو سمپل سی بات ہے کہ انگلینڈ کی کوئی وہ ٹھیک ہے انگلینڈ برطانیہ بڑا امپورٹن ملک ہے سب کے لیے لیکن انگلینڈ برطانیہ کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ برطانیہ جو بچا رہا ہے اور یہ ذاری بات ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات غلط نہیں ہے اور ابھی جو انڈین جو انڈین پرائیم نیسٹر وہاں پہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ فرانس کے ساتھ مل کے وہ انڈو پیسیفک کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ اپنے تعلقات کو لے کے جانا ہے جارمینی کے ساتھ جو انہوں نے بات نہیں کی وہ جو کلین انرجی اور ان چیزوں میں ہے لیکن فرانس کے ساتھ مل کے جو انڈیا کی امبیشنز ہیں they are of different nature جب when it comes to Germany and the Nordic summit and all that that is completely different ball game جو فرنچ ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ڈسے ہوئے ہیں ویسٹ کے رہتے بھی ویسٹ میں لیکن ویسٹ کے ڈسے بھی ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ globally وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم non-aligned ہیں ہم multiple world کی بات کرتے ہیں ہمارے رشیہ کے ساتھ ties ہیں اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ویسٹر ممالک میں اور یہ پورے اس وقت جو important powerful countries ہیں 6-7 ان میں یہاں تو انڈیا ہے جو ان سے بات کر سکتا ہے یا میکرون بات کر سکتے ہیں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں بات کر سکتا ہے اب موڈی جو administration ہے انہوں نے خیر اپنا وہ diversify وہ کرنے کی باتیں کر لیا ہے کہ ہم وہ کریں لیکن فرانس کے ساتھ ان کو جو فائدہ وہ یہ ہے کہ وہ رافیل fighter jets انہوں نے لیا ہے انہوں نے mirage combat aircraft لیا ہو گا ہے پھر scorpion submarines انہوں نے جو ہے وہ فرانس سے لی ہوئی ہیں اور دونوں ملکوں کی جو bilateral trade ہے وہ بھی اس وقت 12-14 billion euro کے قریب ہے bilateral trade کی میں بات کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے دس سال میں ہی زیادہ بڑھی ہے اور اس پہ انڈیا جو ہے وہ فرانس کے ساتھ مل کے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ فرانس وہ ملک ہے فرانس وہ ملک ہے جو کہ basically west سے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں واگ شیرنا جو جو ہے نا آپ نے آپ کو disassociate کرتا ہے سو یہ جو چیزیں ہیں انڈیا اور فرانس مل کے multi polar world کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ زیادہ بات ہے اس multi polar world کی جو بات کریں گے اس سے معاملات جو ہیں وہ basically they are challenging Europe they are challenging America they are challenging England موڈی جی کو نقصان ہوتا اگر مرین لے پین جو ہیں وہ بات کرتی because وہ she was right wing isolationism کی بات کرتی سی لیکن موڈی جی میکرون کے واپس آنے سے موڈی کو جو ویسٹ کے اندر ایک انفلنس ملا ہے جو کہ شاید وہ جو ایک friendship Germany میں انگلا مرکل تھی ان کے انٹرسٹ اور ہیں وہ زیادہ تار انٹرنل بات کرتے ہیں economy کی clean energy development کی trade energy ان چیزوں پر بات کرتے ہیں Macron جو ہے یہ فرانس کیونکہ historical ہی ایک imperial پاہ رہا ہے پورے افریقا میں بڑا انکہ انفلونس سارا سارا سو جو Macron ہے وہ ایک اور چیز ہے جو Macron جو وہ global legend کی بات امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے امریکہ انڈیا سوکی دھمکیاں انڈیا کوئی پتہ بندی نہیں لگائیں کوئی ایسا کچھ نہیں کریں دھمکیاں دے رہا ہے روکنے کی کوشش کر رہا سوف طریقے سے جتنا ہو سکتا لیکن انڈیا نہیں سن رہا انڈیا جا رہا دوسری طرف ہام لیٹ گئے انڈوستان امریکی دھمکیوں کے آگے لملیٹ ہونے کے بجائے انہی دھمکیوں کو اپنے ملکی مفاد کے لیے شاترانہ انداز میں استعمال کر رہا وہ کیسے روس کو چالیس میلین بیرل تیل خرید چکا ہے چالیس میلین بیرل جو پچھلے پورے سال کے مقابلے میں بیس فیصد زیادہ ہے پورے سال کے مقابلے میں وہ صرف دو تین مہینوں میں زیادہ تیل خرید چکا ہے اندوستان انحالات میں روس سستہ تیل خرید جا رہا سرندر موڈی تاہال ڈٹا ہوا ہے اس خبر پہ میرے پاکستانیوں آپ کو کوئی افسوس ہوا ہے ہم بھی ڈٹ جاتے تو ہمیں بھی ستر ڈالر پینسٹ ڈالر پہ تیل مل جاتا ہاں جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کارفی انفرمیٹک نے صحیح ٹائٹر رکھا ہوا ہے ان سے تو ہماری بنتی بنتی نہیں نا اسی لئے اور نہ بننے سے کسی کو بے کرک نہیں پڑتا کہ ہماری ان سے بنتی آیا یا نہیں بنتی اور میں تو احران رہا گیا تھا کہ یہاں پر بہت خوشیاں بنائے جا رہی تھی شباز شریف سب نے مبارک بات دی جیسے وزیرا آدم دیتے ہیں تو اس وقت فرانس کے بھی پرائم نیسٹر نے دی تھی آپ کو پتا ہے کہ فرانس کے ساتھ ہماری بیسے نہیں بن دی تو اس وقت سارے خموش تھے دوسرے جب ہوتے تھے کہ پتہ نہیں بھائی کیا چاہر رہا مبارک بات خیر یہ ٹاپک تو نہیں خیر ویسے میں آپ کو ایک بات خار رہا ہوں تو انہوں نے بھائی مبارک بات دی تھی اور رہی باقی پرائم نیسٹر مہدی جی جی وہ سب سے پہلے بھائی بلکل گئے ہیں جرمنی میں پھر بھائی وہ کل تھے کیا اس دورہ کرنا تھا اور کافی اچھی انہوں نے باتیں کی پرجیکٹ پر کام کرنے کے لیے انہوں نے بولا اور کافی ان کی بھائی باتیں ہوئی اور یہ ایک اچھا ریلیشن بھی ہے اور اس سے آٹھ کر مزے کی بات جو پتا چاہتے ہے نا کہ انہوں نے وہاں پر کوئی یوکرین صاحب نے اور فرانس کے صدر نے بات کی ہے یوکرین پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ باندو مینشن نہیں کیا اپن ریشیا کو ایسے بولا کہ یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے ٹارگٹ تو فرانس کو کیا روس کو کیا روس ہی کر رہ ایسی بات نہیں ہوتی اور مجھے حرانگی ہوتی ہے یہ ویڈیو میں تھے تو پاکستان جو رہتے کہ میں ڈٹ جانا چاہیے میں ویسا کرنے جائے آپ کیسے ڈٹیں گے مجھے ایک بات یہ بتا دیں آپ لالچی لوگ ہیں اقدار کے بھوکے پیسے کے بھوکے جو پیسے کے بھوکے اور اقدار کے بھوکے ہوتے ہیں وہ ملک کبھی سٹینڈ اپ نہیں کر سکتے اب جو بھی حکومت کر رہے سب لالچ کے پیچھے ہیں اقدار کے پیچھے ہیں یہ اتنا اقدار کے لالچ کے پیچھے کے لئے لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں کل ہی کا پر جا رہا تھا تو پیشے گاڑی نے اس کو ٹکر مار دے جان بوجھ کر گاڑی نے ٹکر مار ہوتی لائی جاتی ہے تو گاڑی رک جاتی ہے بندہ بچا ہے بھائی بھائی پھر ہی چلا گیا اس کو جا کر دیکھ نہیں گاڑی نے ٹکر مار سپیڈ سے آگے نکل گئی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں گیا گیا تھا کوئی پتہ نہیں کہ کس نے گاڑی ماری نہیں یہ ہوتی ہے اقدار کے بھوکے سٹینڈ اپ کیسے کریں گے ہم اس ساتھ لڑیں گے اپنا ملک سٹینڈ اپ کریں اپنا ملک سٹینڈ اپ کرنے کے لیے ملک کا سٹے کرتا ہے ہم نے اقدار کے بعد مجھے یہ ایک بندہ بتا دو سٹے کرتا پاکستان ابھی شریف مریم نواز ہی ابھی آئے نا پہلے تو مریم نواز بھی شباز شریف کے بھی بیٹے بار ہیں نواز شریف کے بیٹے بار ہیں پرابٹی ادھر وہ خرید رہے انواز منٹ وہ ادھر کر رہے تو یار باہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیا باہر بنا ہو ہے وہاں بھی رہنا یہاں بھی رہنا یہاں وہاں رہنے سے کیا ہوتا ہے بھئی سب کے بچے باہر رہ رہ رہے ہیں خاص کر کے ہمارے صاحب کے بھی باہر رہ رہے ہیں عمران بیٹو نہیں گزار رہ یہ بھی فرق ہوتا ہے ایسے نی کے باہر رہ 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 بولے آپ تو سن ہو جاتے ہیں ایسے باتیں سن کر رہ رہ بات ہے پرائنی لیسٹر کے ویزرٹ کی یورپین یونین کے ساتھ تو اچھی بات بھئی حکومت کام ٹھیک کی کیونکہ ایک جو مارا عشباز شریف نے ہے کہ وزیر آزم وہ تو اس کو نید نہیں آتی رات کو اندھیری راتوں میں شمشان راو پر چلا ہوتا ہے اس پر چھاپا مار دو اس پر چھاپا مار اچھی بات ہے وہ بیٹھ رہ رہ وہ اپنے خدمت کریں گے سب کے ساتھ جس حد تک جانا پڑا وہ کریں گے وہ اپنے دیش کے لئے کریں گے کرزے تو خیار لینے پڑتے ہیں بھئی اب اگر چلتے کرزوں سے کام ہے تو کرزے لیں گے یا جو بھی کریں گے ان کو یہ سٹیپ لینے پڑیں گے اور پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو پناہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سر پرشاند ساب بھی بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ایسے نہیں ایسے ہے کہ مطلب کہ ستر پرسن پر ملتا تو ہمیں اچھی خوشی ہوگی اور ان کی ڈیل بھئی ہو بھی جانی ہے اب اس میں کوئی شاک نہیں تھی کیونکہ انڈیا کو بھئی زہری سی بات ہے کہ ان کو پتا ہے یہ کوئی سانکشن وغیرہ ہم پہ لگنا نہیں نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے وہ اپنا ڈیل کریں گے خیار ہوتی ہیں اندرونی باتیں لیکن یہ کہ انڈیا بھئی کرے گا اچھی بات ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا پاؤں پر سٹینڈ ہو کوئی نہیں اپنا ایشیا میں سٹینڈ لینا چاہیے کسی نہ کسی کنٹری کو اور کھل کر کھڑا ہونا چاہیے جو بھی ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند لائک سبسکرائب روح کیجئے گا اللہ حافظ